فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کے بلوں میں ناس سمجھ آنے والے ٹیکسز کی بھرمار نے سارفین کو چکرا کر دیا ایک ہی بل میں تیرہ سے زائد مختلف اقسام کے ٹیکسز زائد ہونے اور بجلی کے ریٹس میں مسلسل اضافے سے چند یونٹس کا بل بھی ہزاروں میں آنے لگا ہے بلال احمد ریپورٹ کریں گے بجلی کا استعمال بنا جان کا وبال بلوں میں استعمال شدہ بجلی تو ایک طرف ٹیکسزوں کی بھرمار نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے بل میں ناسمجھ آنے والے ٹیکسزوں کا سلسلہ ایسا طویل ہے کہ پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے ہوش کھو بیٹھے ذرائع کے مطابق لائن لاؤسز کی مد میں دوسری کمپنیوں کے کیے گئے نقصان کی بھرپائی کے لیے نیپرا کی جانب سے کوارٹر ٹیرف ایڈجسمنٹ کے نام پر آست یونٹ ریٹ نکال کر ملک بھر کے سارفین سے ہونے والے نقصان کی بھرپائی کی جاتی ہے اسی طرح فی کلو وارڈ پر تین تالیس پیسے فائنانسنگ کاؤس سرچار ایک سے ایک اشاریہ پانچ فیصد تک الیکٹرسٹی ڈیوٹی اٹھارہ فیصد جنرل سیلز ٹیکس انکم ٹیکس نون فائلر کمرشل اور انڈسٹریل سارفین پر پانچ سے سترہ فیصد تک ایکسٹر ٹیکس تمام نون فائلر سارفین پر تین فیصد فردہ ٹیکس اسی طرح ہر ماہ فیول پرائس ایڈجسمنٹ اور اس پر دوبارہ سے تمام ٹیکسز لاغو کر دیے جاتے ہیں جس سے سارف کا بل بجلی کی اصل قیمت سے دو گناہ ہو جاتا ہے چودہ پندرہ قسم ان کے دو ٹیکس کی ایک لائن ہے نا پوری وہ آپ دیکھیں کہ عوام ہر قسم کا ٹیکس پہلے ہی دے رہی ہے اس میں انکم ٹیکس بھی ڈال دیا جاتا ہے بجلی کے بلوں میں آئیت ٹیکسز عام آدمی کی بھی سمجھ سے باہر ہے ایسے ایسے ٹیکس لگی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو ہمارے دادا جی ریڈیو جو تو سنتے ہوتے تھے وہ اب ہم پوتے جو ہیں ان کا بل دے رہے ہیں تیرہ قسم کے ٹیکس آ جاتے ہیں اس کے اوپر بل کے بجلی کے اوپر پانچ روپے چھے روپے انہوں نے اور بڑھا دیئے ہیں جس کی وجہ سے عام آدمی کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے فیسکو حکام کے مطابق بجلی کے بلوں میں آئیت تمام ٹیکسز حکومت کے لگائے گئے ہیں اس سے کمپنی کا کوئی تعلق نہیں بجلی کے بلوں میں ٹیکسوں کا گورک دھندہ سمجھنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں گھریلو ساریف سے لے کر کاروباری طبقے تک مہگائی سے پریشان ہر طبقہ بجلی کے زائد بلوں پر سر پرکڑے بیٹھا ہے کیمرمن احمد علی کے ساتھ ملال احمد دنیا نیوز فیصل آباد